اسلام علیکم جی آج پورے پاکستان میں اور امریکہ میں اور دنیا بھر میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے ٹیلی فون جو انہوں نے مختلف سربراہان کو کیا اس پہ بہت گفتگو جاری ہے کہ کیوں کیے گئے دنیا بھر کو کیے گئے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جو انہوں نے فون پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کو کیا اس کی کچھ اپنی بیگراؤنڈ رہے لیکن پاکستان کی ہسٹری کو اگر اٹھائیں تو امریکی صدر نے جب بھی پاکستان کو فون کیا ہے تو اس نے ڈو مور کے لیے فون کیا ہے کہ یہ کر دو وہ کر دو یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا امریکی صدور ہمیشہ ادروائز تو نچلے لیول کے اوپر ٹیلی فون پاکستان کو آتے تھے مثال کے طور پر پاکستان کی ہسٹری گواہ ہے کہ جنرل مشرف جب کابینہ کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے تو ان کو امریکی وزیر دفاع کا سیکٹری دفاع کا فون آیا انہیں آ کے بتایا وہ باہر گئے اور اس نے وہ فون اٹھا کے کہا کہ آپ امریکہ کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں بس ان میں سے دو رستے ہیں تو اس لیول پہ پاکستانی حکمرانوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ ان کے سیکٹری لیول کے لوگ پاکستان کے صدور کو وزیر آزم کو براہ راست فون کرتے ہیں لیکن عمران خان کو ٹرمپ کا براہ راست فون یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں اس سے پہلے بھی وہ براہ راست عمران خان سے بات کر رہے ہیں جو اس بات کی علامت ہے کہ انٹرنیشنل امران خان کو ایک مدبر سیاستدان اور ایک مدبر لیڈر کے طور پر لیا جا رہا ہے اب جو گزشتہ روز فون تھا گو فون میں انہوں نے پاکستان میں کرونا کی صورتحال پوچھی اور اس کے بعد انہوں نے ایک پیش کش کی کہ ہم وہ آپ کو جو مشین ہے وہ فراہم کرتے ہیں جو ٹیسٹ کرتی ہے بہت تیزی سے حالانکہ پاکستان کو دیکھا جائے تو ابھی فی الحال آج تک پاکستان میں جو صورتحال کرونا کی وہ امریکہ کے نسبے قدر ہے ہم نے بہتر انداز میں ابھی تک ڈیل کیا اللہ ایسی رکھے لیکن یہ جو ٹیلی فون تھا عمران خان کو دراصل اس کے پیچھے ایک تو کرونا کا صورتحال تو تھی ہی دوسرے اس بات کا اعتراب بھی تھا کہ عمران خان بارہ لیک وزن رکھتے ہیں اس کے پیچھے ایک جو انٹرنیشنل پولٹیکس کرونا کے بعد تبدیل ہوگی وہ بھی بڑا اہم اہمیت رکھتی ہے کیونکہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ چین اس کرونا کو بنانے میں کہیں ذمہ دار ہے تو پھر ایک بڑی تیسری عالمی جنگ ہمارے سر پہ کرونا کے بعد ملائے گی اور امریکہ اور چین کے درمیان براہ راست ایک جنگ جنگ کا امکان ہے اب اس جنگ کے امکان میں پاکستان بہت میٹر کرتا ہے وہ اگر چین کے ساتھ کھڑا ہو تب بھی اور امریکہ کے ساتھ کھڑا ہو تب بھی کیونکہ اگر یہ جنگ ہوتی ہے یا کسیت قسم کا بھی کچھ کیونکہ براہ راست ڈانلڈ ٹرمپ یہ دھمکی دے چکے ہیں کہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جنریٹ کیا گیا ہے وائرس اور چین سے کیا گیا تو پھر نتائج بھگتے گا چین اور دیفینیٹلی ان حالات میں پاکستان بڑا میٹر کرتا ہے پاکستان اس خطے کے اندر ایک ایسی جگہ پہ موجود ہے کہ اگر آپ نے چین تک پہنچنا ہے تب بھی پاکستان کے تھو جائیں گے تو پاکستان کی اہمیت دشمن جتنا مرضی کم کر لے لیکن وہ روز و روز بڑھتی ہے اور اس کے ساتھ ہمارے چیلنجز بھی بڑھتے ہیں کیونکہ اگر چین اور امریکہ میں ایک ہے چیتانی شروع ہوگی تو دیفینیٹلی وہ دونوں ملک یہ چاہیں گے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو اور یہاں سے پاکستانی قیادت کا پاکستانی اداروں کا امتعان شروع ہوگا کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں بارال ٹرمپ کا وزیراعظم عمران خان کو فون اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان اور عمران خان اب ٹرمپ کے لیے اور امریکہ کے لیے بہت میٹر کرتے ہیں بہت اہمیت رکھتے ہیں ادروائز کرونا کا تو معاملہ بہت دنوں سے چل رہا ہے فون تو بہت کپ کا آگیا تو خود وہ ہمیں ایک ایڈوائز کریں گے ان کے تو اپنے ملکی صورتحال ہم سے بھی بتر ہے لہٰذا یہ ٹیلی فون جو ہے دراصل ایک کرٹیسی کا آل نہیں تھا اس کے پیچھے بہت بڑے سیاسی عوامل جو ہیں وہ کام کرے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کرونا کی جنگ جو ایسے ہی ختم ہوگی تو دنیا دیکھے گی کہ دنیا میں ایک نئی سوپر پار کی جنگ شروع ہوگی جس میں امریکہ اور چین یہ تیہ کریں گے کہ اب ریال سوپر پار کون ہے اور اگر امریکہ نے یہ محسوس کیا کہ اس کی اقتصادی طاقت چین کے مقابلے میں زیرو ہو گئی ہے تو وہ کسی نہ کسی بہانے ایک ایسی جنگ شروع کرنا چاہے گا جس سے چین کی ترقی کا جو سفر ہے وہ روک جائے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس میں پاکستان جو ہے بڑی اہمیت کا حامل ہوگا اس لیے امریکہ اور امریکی صدر پاکستان کو ابھی سے اہمیت دے رہے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان کی اہمیت کو وہ سمجھ رہے کہ آگے جا کے انٹرنیشنل پالٹکس میں سب سے اہم رول جو کوئی شخص صدا کر سکتا ہے اس کا نام وزیر اعظم عمران خان موسیقی